بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلامی باتیں چینل کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ دوست خیر و آفیت سے ہوں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ میرا مالک آپ تمام مسلمان بہین بھائیوں کو دین دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے مالا مال فرمائے اور اللہ کریم ساری انسانیت کو کرونا ویرس جیسی محلک بیماری سے محفوظ فرمائے آج ہم آپ کے لئے جو وظیفہ لے کر آئے ہیں ہر گھنٹے میں یہ دو کلامات دو اسماء مبارکہ ہیں اللہ کریم کے وہ آپ کو بتانے ہیں آپ ہر گھنٹے میں پڑھ لیں وہ تعداد آپ کو بتائی جائے گی صرف دو منٹ آپ کے لگیں گے انشاءاللہ ایک دو مہینے کے اندر اندر آپ کی قسمت کا ستارہ عروج پر جائے گا اللہ کریم کی طرف سے آپ کو سلامتیاں ملیں گی خوشیاں ملیں گی گھر میں رزق میں مال و جان میں خیر و برکت کا نزول ہوگا اس سے قبل دوستو اگر آپ ہمارے چینل اسلامی باتیں پر نئے ہیں اور اس چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے معتبانہ گزارش ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں سارے اچھے نام تو اس کو انہی ناموں سے پھکارو اب خوش نصیب ہیں وہ انسان جو اسماء حسنہ کی طرف متوجہ ہو انہیں یاد کریں انہیں سمجھیں خوب پڑھیں اپنے رب کو پھکاریں اور ان میں غور کریں حدیث شریف کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں جو انہیں یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے یہ ترمزی شریف کی حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دعاوں اور کلامات کے ساتھ ان کی تعداد بھی متین فرمائی ہے جو عداد اور مقدار کے محسر ہونے کی سب سے قوی اور مضبوط اور متعبر دلیل ہے لہٰذا علماء روحانیت نے بزرگان دین و مشایخ نے مجربات کے ساتھ ساتھ اسماع الحسنہ کے عداد کے مطابق پڑھنے کو بھی مجرب پایا یاد رکھیں اللہ کریم کے یہ جو نام ہے یہ نام اسماع الحسنہ میں سب سے پہلے جو انسان اسماع الحسنہ کو خصوصیت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہدایت نفس کی اصلاح مخلوق سے بے نیازی اور محبتِ الہی نصیب ہوتی ہے اور اللہ کریم اس کی جیز ضروریات اور حاجات ہیں اللہ کریم انہیں پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے انسان کی جو بھی حاجت ہوتی ہے وہ چند دنوں میں وہ حاجت وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے یہاں میں آپ کو وظیفہ دینے جا رہا ہوں آپ ہر گھنٹے میں یہ روٹین رکھیں ایک ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے چار ہفتے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے پڑھتے جائیں پڑھتے رہیں انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا ایک مہینے دو مہینے کے اندر اندر اللہ کا آپ پر اتنا کرم برسے گا آپ سوچیں گے بعد میں آپ کی مشکل پہلے حل ہو جائے گی یہ حقیقت ہے کوئی جادو نہیں ہے کوئی ٹونا نہیں ہے یہ روحانیت ہے یہ اللہ کریم کے اسما کی وہ برکتیں ہیں جو مسلمانوں کو ملتی ہیں اگر وہ مسلمان پڑھے جو طریقہ کار اکابرین سے ہمیں ملا ہے اس حساب سے آپ نے جو ہے اس وظیفے کو کرنا ہے ہر گھنٹے میں آپ نے ان اسما کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں گیارہ مرتبہ ضرور پڑھیں ہر گھنٹے میں آپ کا ایک منٹ بھی نہیں لگے گا دو منٹ بھی آپ کے نہیں لگیں گے آپ اس وظیفے کو پورا کر لیں گے جب بھی آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں درمیان کے اندر آپ نے اللہ الرحمن اللہ سمد جلال جلالہو دونوں ناموں کے ساتھ آپ نے جلال جلالہو لگانا ہے اللہ الرحمن جلال جلالہو اللہ سمد جلال جلالہو یہ گیارہ گیارہ مرتبہ دونوں پڑھنے ہیں الگ الگ ایک منٹ سے بھی اوپر آپ کا ٹائم نہیں لگے گا چاہتے ہیں کچھ بن جائیں کچھ مل جائے مشکلات ختم ہو جائیں آسانیاں ملیں اس روحانی وجدانی عمل کو آج ہی سے کرنا شروع کر دیں میرا مالک وہ عزتیں عطا فرمائے گا جو آپ کی سوچ سے بھی دور ہیں ان اسما کے اندر وہ طاقت اور قوت ہے بیان سے باہر ہے جب آپ ایک مرتبہ اپنا معمول بنا لیں گے اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت زیادہ کرم برسے گا امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی نیک اور مخلصانہ دعاوں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھا کریں ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہماری دارا Schr dudes ہے کو کسی گے ملیں گے بتا ہے